دو سال تک خصوصی تفتیشکار روبرٹ مولا نے ڈانلڈ ٹرمپ اور ان کی روس کے ساتھ مبینہ سازش کے معاملے کی تفتیش کی یہ رپورٹ دو سالہ تحقیقات کا خلاصہ ہے خلاصے کے مطابق سپیشل کاؤنسل کو ٹرمپ کی صدارتی مہم یا کسی بھی امریکی شخص کے روس کے ساتھ سازش کرنے یا رابطہ کرنے کے بارے میں معلوم نہیں ہوا سر ٹرمپ اس انکوائری کو ابتدا سے ہی الزام تراشق قرار دے رہے تھے روس کے ساتھ کسی بھی قسم کی سازش نہیں کی گئی تھی نہ ہی انصاف کی راہ میں رکاوت ڈالی گئی اور مجھے مکمل طور پر بریوزمہ قرار دے دیا گیا ہے رابرٹ مولا نے کہا ہے کہ یہ رپورٹ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ صدار ٹرمپ نے کوئی جرم نہیں کیا ہے لیکن اس میں انہیں مکمل طور پر بریوزمہ قرار نہیں دیا گیا اور رابرٹ مولر کی تفتیش سے صدار ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور ان کے صدارتی مہم کے سربراہ مینجر پول مانا فورٹ کو ٹیکس اور بینک سے دھوکہ دہی کے الزام میں سنتالیس مارک جیل کی سزا سنائی گئی ہے جبکہ ان کے ذاتی وقی مارکل کوہن پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ ٹرمپ ٹاور منصوبے کے بارے میں جھوٹ بولتے رہے ہیں دوسری طرف اس بختلاف کی جماعت ڈیموکرائٹس اب اس آدمی کے بارے میں سوالات اٹھا رہے ہیں امریکہ ٹانی جنرل ویلیم بارڈ نے نہ صرف رابرٹ مولر کی تفتیش کے نتائج کا خلاصہ تیار کیا بلکہ یہ بھی فیصلہ کیا کہ صدر ٹرمپ پر مقدمہ چلانے کے لیے ثبوت ناکافی ہیں ڈیموکرائٹس کا موقف ہے کہ جس شخص کے تقریری ڈانلڈ ٹرمپ نے خود کی تھی وہ غیر جانبدار کیسے ہو سکتا ہے ڈیموکرائٹ پارٹی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ رپورٹ مکمل حالت میں جاری کی جائے تہام اس بات کی توقع کو کم ہے کہ اٹھونی جنرل ایسا کریں گے صدر ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ وہ مکمل رپورٹ جاری کرنے کے مخالفت نہیں کریں گے تہام یہ فیصلہ خود اٹھونی جنرل کو کرنا ہے کہ اس رپورٹ کا کتنا حصہ جاری کیا جائے گا لیکن ایک بات تیہ ہے صدر ٹرمپ اپنی صدارت کو درپیش سب سے بڑے خطرے سے بچ نکلے ہیں غزنفر حیدر بی بی سی نیوز